فلمی چڑھیا پریزنس برڈ یہ فلم سال 2010 میں آئی تھی جس کے آئیم ڈی بی پر ریٹنگ 7 ہے اس فلم کی شروعات میں ہم کو ایک شخص دکھایا جاتا ہے جسے ایک کوفن یعنی کہ ایک تابوت میں بند کر کے کہیں گڑا دیا گیا ہے اس شخص کا نام پال کون روئ ہے اور یہ پوری فلم ہمیں پال کے نظریے سے ہی دکھائی گئی ہے پال ایک امریکن ہے جو کام کر رہے ہیں امریکہ سے اراک آیا ہے اور وہ وہاں ایک ٹرک ٹرائیور ہے تب ہی اسے تابوت میں ایک لائٹر ملتا ہے جسے وہ جلاتا ہے اور لائٹر کی ہی روشنی میں اسے دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ وہ کسی تابوت میں بند ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے تب ہی اسے تابوت میں ایک ابری ہوئی کیل دیکھتی ہے جس پر وہ رگڑ کر اپنے ہاتھ کی رسی توڑ دیتا ہے اور پھر وہ دھیان سے اس تابوت کو دیکھتا ہے کہ تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیر میں کچھ ٹکرا رہا ہے اور جب وہ اس چیز کو کسکا کر اپنے پاس لاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک موبائل فون ہے مگر وہ فون اس کا نہیں ہے وہ فون اٹھا کر دیکھتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا نیٹورک بھی آ رہا تھا تو وہ مدد کے لئے کئی جگہ فون کرتا ہے جیسے کہ اپنے گھر پر اپنے ہیڈ آفیس میں امریکن پولیس ہیلپ لائن میں اور انت میں ایف بی آئی کو بھی پر کوئی بھی پول کی اسٹیتی کو گمبیرتہ سے نہیں لیتا ہے اور سب پول کا یہ فون یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں اور ہر جگہ پول بار بار اپنی اسٹیتی بتاتا رہتا ہے کہ وہ ایک امریکن ٹرک ڈرائیور ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے وہ ٹرک میں لوڈنگ کا کچھ سامان لے کر جا رہا تھا تب ہی اس پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ چل رہے باقی کی ٹرک ڈرائیورز کو بھی پکڑ لیا تھا اور پھر اس کے سر پہ پیچھے سے کسی نے وار کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اس قبر میں دفن تھا اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی وہ کوشش کرتا رہتا ہے جس کے بعد اسے اسی فون کی کال ہسٹری میں ایک نمبر ملتا ہے اور وہ اس نمبر پر بھی کال کرتا ہے تو وہی شخص فون اٹھاتا ہے جس نے پول کو بندی بنا کے گڑا دیا تھا یہ پیسہ تم اپنی سرکار سے مانگو وہ اپنے ناغرک کو بچانے کے لئے اتنا تو پیسہ دے ہی سکتے ہیں تو پول اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا سب کیوں کر رہے ہو میں تو صرف ایک آم ٹرک ڈرائیور ہوں تب وہ آدمی پول کو کہتا ہے کہ جب سے تم سب امریکنز اراک آئے ہو تب سے ہماری روزی روٹی چھن گئی ہے میرا پریوار مجھ سے چھن گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا مجھے صرف پیسہ چاہیے اور اگر وہ نہیں ملا تو تم اسی قبر میں سڑ کے مر جانا جس کے بعد پول کے پاس ایک فون آتا ہے جس شخص نے فون کر رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈین ڈین اراک میں ہی ہے اور اسے پول کا کیس ملا ہے وہ پول کی ساری بات سنتا ہے اور اچھے سے سمجھتا ہے اور وہ پول کو کچھ باتیں دھیان رکھنے کے لئے بھی کہتا ہے جیسے کی فون کی بیٹری بچا کر رکھنا لائٹر کو کم سے کم اپیوگ کرنا کیونکہ لائٹر کو بھی چلنے کے لئے اوکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں ویسے یہ اوکسیجن بہت کم ہے اور ڈین اندازہ لگاتا ہے کہ پول کو پانچ فٹ سے زیادہ نیچے نہیں گڑایا ہوگا کیونکہ زمین میں پانچ فٹ سے زیادہ نیچے نیٹورک نہیں ملتا ہے پول ڈین کو بتاتا ہے کہ جس آدمی نے اسے گڑا ہے اس نے اس سے پچاس ملین ڈالرز کی مانگ کر یہ اگر وہ اسے مل جاتے ہیں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا تو تم لوگ اسے پلیس وہ پیسہ دے دونا جس پر ڈین کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ کبھی بھی آتنگ وادیوں سے سودا نہیں کرتا وہ پول کو کہتا ہے کہ اس کا نمبر ٹریس کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں پر کسی ٹیکنیکل کارنٹ سے وہ ٹریس نہیں ہو پا رہا ہے پر وہ پول کو آشوہ سن دیتا ہے کہ وہ جلدی پول کو وہاں سے نکال لے گا اور پھر پول اپنی پتنی کو گھر پر فون کرتا ہے اس کی پتنی فون نہیں اٹھا رہی تھی تو وہ وائس میل پر اپنا میسج چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی ماں کو بھی فون کرتا ہے پر پول کی ماں ایک ہاؤسپٹل میں ہے اور ان کی یاد داشت ختم ہو چکی ہے وہ پول کو پہچا نہیں پاتی جس کے بعد پول کے پاس پھر سے اسی آدمی کا فون آتا ہے جس نے اسے گڑھایا تھا وہ پول سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا پیسے کا تو پول جواب میں اس آدمی سے کہتا ہے کہ امریکن سرکار پیسہ نہیں دے رہی ہے جس پہ وہ آدمی پول کو کہتا ہے کہ تمہاری ہی قبر میں ایک بیگ پڑھا ہے اسے کھولو اس میں ایک چٹی ہے اور اس چٹی کو پڑھ کر ویڈیو بنا کر مجھے بھیجو مگر پول ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہاری دوست پامیلا میرے قبضے میں ہے اور اگر تم نے ویڈیو نہیں بنایا تو میں اسے مار دوں گا پامیلا پول کی ایک کلوز فرینڈ ہے اور یہ دونوں ساتھ میں ہی کام کرتے ہیں جس کے بعد پول وہ بیگ دھونتا ہے اور اسے اپنے پیر کے پاس ہی پڑھا وہ بیگ دکھ جاتا ہے جس میں بہت سا ضروری سامان بھی ہوتا ہے جیسے کی بیٹری سے چلنے والی لائٹ ایک چھوٹا چاکو شراب کی ایک چھوٹی بوتل اور وہی چٹھی جسے پڑھنے کے لیے وہ آدمی کہہ رہا تھا اپنی ستھی کا ایک ویڈیو بنا کر پول اس آدمی کو بھیج دیتا ہے اور وہ آدمی وہ ویڈیو سوشل میڈیا میں پوست کر دیتا ہے اور میڈیا کو بھی دے دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے جس سے امریکی سرکار پر پول کو بچانے کا دواب پڑتا ہے اور ایک بر پھر سے پول کے پاس ڈین کا فون آتا ہے وہ پول کو کہتا ہے کہ ہم تمہیں جلدی بچا لیں گے ہمارے ٹیم تمہیں دھونڈنے میں ہی لگی ہے تب پول ڈین کو کہتا ہے کہ مجھے تم پر وشواس نہیں ہے کیونکہ جب سے تم مجھے صرف آشواسن ہی دے رہے ہو تم تب تک میرا فون تک ٹریس نہیں کر سکے تو ڈین اسے آشواسن دیتا ہے پر پول کہتا ہے کہ مجھے وشواس دلاؤ کیا تم نے پہلے کبھی کسی کو بچایا ہے تو ڈین کہتا ہے کہ ہاں ہم نے پہلے ایک آدمی کو بچایا ہے اس کا نام مارک وائٹ تھا اسے بھی ایسے ہی قبر میں گڑا دیا گیا تھا اور ہم نے اسے بچایا تھا اور اب وہ اپنے پریوار کے ساتھ امریکہ میں ہی ہے اور پھر وہ فون رکھ دیتا ہے اور تب ہی پول کے پاس ایک ویڈیو آتا ہے جس میں پول دیکھتا ہے کہ پامیلا کو اس آتنگ وادی نے مار دیا ہے کیونکہ اب تک اسے پیسہ نہیں ملا تھا دراصل پول اور پامیلا کافی کلوس فرینڈز تھے اور ساتھ میں کام کرتے تھے تو پول کو بہت دکھ ہوتا ہے تب ہی وہاں سے کچھ امریکن فائٹر جیٹس نکلتے ہیں اور وہاں پر بمباری کرتے ہیں جس بمباری میں پول کا تابوت بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اندر مٹی بھرنے لگ جاتی ہے جسے پول رکنے کی بہت کوشش کرتا ہے تب ہی پول کے پاس ڈین کا پھر سے فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے بمباری میں اس آتنگ وادی کو مار دیا ہے جس نے تمہیں گڑایا تھا اور اب ہم تمہارے کافی نزدیک ہیں تب پول کہتا ہے کہ تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اگر ہوتی تو تم بمباری کرنے سے پہلے میرے بارے میں بھی ضرور سوچتے اس سے میری جان کو بھی خطرہ تھا اور اس بمباری میں یہ قبر توٹ گئی ہے اور اب میرے پاس زیادہ سمیں نہیں بچائے تو ڈین کہتا ہے کہ ہم تمہارے بہت ہی نزدیک ہیں اور تمہارے پاس بس پہنچنے ہی والے ہیں جس کے بعد پول کے پاس اس کی کمپنی کے لیگل ڈیپارٹمنٹ سے ایک فون آتا ہے جن کے لئے پول کام کرتا تھا وہ پول سے کچھ سوال کرتے ہیں اور پول سے ہاں یا نہ میں جواب مانگتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا اور پاملہ کا چکر تھا تم لوگ کافی کلوز تھے جس پر پول منہ کرتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں یا نہ بس اتنے میں ہی جواب دو تو پول ہاں کر دیتا ہے اور وہ آدمی یہ سب ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ پول کو کہتا ہے کہ ہم نے آج صبح ہی تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے کیونکہ کمپنی کی پولیسی کے انسار اگر آپ کا کسی کے ایمپلائی کے ساتھ افیر ہوتا ہے تو آپ کو نکال دیا جائے گا اور اس پولیسی پہ پول نے بھی سائن کیا دے نوکری لگنے سے پہلے دراصل یہ کمپنی اب ایسا اس لیے کر رہے تھی تاکہ اسے پول کی فیملی کو پول کی لائف انشورنس کا کوئی پیسہ نہ چکانا پڑے اور پھر پول کے پاس اس کی پتنی کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ گھر سے بہار گئی تھی اور اپنا فون گھر پر ہی بھول گئی تھی اس لیے وہ فون نہیں اٹھا سکی تھی تو پول اسے اپنی situation کے بارے میں بتاتا ہے اور مافی بھی مانگتا ہے کہ وہ اپنی پتنی کے لاکھ منہ کرنے کے بعد بھی ایراک کام کرنے آیا تھا اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی location کا پتہ پولیس کو چل چکا ہے اور وہ جلدی آ کر اسے قبر سے باہر نکالنے ہی والے ہیں اور وہ نکلنے کے بعد یہ نوکری چھوڑ کر واپس سے اپنے گھر امریکہ ہی آ جائے گا کہ تب ہی اس آتنگوادی کا بھی فون آتا ہے اور وہ پول کو کہتا ہے کہ اپنا انگوٹہ کاٹو اور اس کا ویڈیو بنا کر مجھے بھیجو کیونکہ اب وہ آتنگوادی بہت غصے میں تھا پر وہ حملے میں بچ گیا تھا اور پول اب اپنے بچنے کی امید میں اپنا انگوٹہ بھی کاٹ دیتا ہے اور اس کا ویڈیو بنا کر آتنگوادی کو بھیج دیتا ہے مگر انگوٹہ کاٹنے کے بعد وہ بے سجسا ہو جاتا ہے اور اسے ایسا ایساس ہوتا ہے جیسے اسے دھونڈ لیا گیا ہے اور کوئی اسے نکالنے کے لئے بس گڑھا کھوڈ ہی رہا ہے پر یہ سب کچھ اس کا بس ایک وہم تھا جس کے بعد اب قبر میں کافی مٹی بھر چکے تھی اور آکسیجن کی ماترہ بھی کافی کم بچی تھی اور پول تڑپ رہا تھا تب ہی اس کے پاس ایک فون آتا ہے یہ فون ڈین کا تھا وہ پول سے کہتا ہے کہ ہم اس کے بہت قریب ہی ہیں اور ان کو ایک آدمی ملا ہے جسے پتا ہے کہ پول کو کہاں کڑھائے گیا ہے اور وہ انہیں لے کر بس تین منٹ میں ہی وہاں پہنچنے ہی والا ہے تب ہی پول کہتا ہے کہ جلدی آؤ میرے پاس سمیں نہیں بچائے اور پھر لگ بگ تین منٹ میں ہی ڈین وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ تیجی سے قبر کو کھدواتے ہیں اور پول فون پہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی کھو دو ساز ختم ہو چکی ہے میں بس مرنے ہی والا ہوں اور تب ہی ڈین کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو یہ آدمی ہمیں غلط جگہ پر لیا ہے یہ تو مارک وائٹ ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈین نے کبھی بھی کسی آدمی کو نہیں بچائے تھا وہ صرف ایک جھوٹا آشواسن دے رہا تھا پول کو اور یہی پول مر جاتا ہے مگر اس کا فون چالو رہتا ہے جس پر ڈین بار بار سوری 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 مجھے ماف کر دو یہی بول رہا ہوتا ہے اور یہی یہ فلم ختم ہو جاتی ہے اس فلم کو بنانے کا ادش لوگوں تک یہ بات پہنچانا تھا کہ امریکہ اور اراک کی لڑائی کے دوران ایسے کئی سارے معاملے سامنے آئے تھے جن میں اراکی لوگوں نے کئی سارے امریکی سینکوں کو زندہ دفنا دیا تھا